آج کل جو چرسی موالی ہیں نا وہ تھوڑا سا غور کریں کہ یار دنیا کا دسور ہے یہ تو کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے یا بندہ کوئی آپ کا کوئی رول موڈل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یار میں فلان کا چانے والا ہوں تو بندہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی عادتیں اپناتا ہے اس کے جیسے اس کی جو ہلیہ ہوتا ہے اس کی نکل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کیسے دعوے دار ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے کہ دعوے تو مولا علی باب العلم باب الحکمت کی محبت کا اور ہلیہ چرسی موالی کام چرسی موالی چاہنے والا علی کا ہو تو وہ علم سے محبت کرتا ہے چاہنے والا مولا علی کا ہو تو وہ بلکل پاگلوں کی طرح بے وکوفوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا وہ غلط کو غلط کہتا ہے صحیح کو صحیح کہتا ہے جو بگ بگ کرے جو نشہ کرے جو خرافات کرے جو نماز پڑے بال کو کندے تک نیچے لے جائے گندہ پندہ پڑا ہوا ہو کہتے ہیں یہ مولای ہے میں نے کہا تو رستے میں گیرنے والے کسی دیوانے کو اپنے باپ کا نام دے سکتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اس کو مولای کہہ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں یہ قدر ہے تمہارے دل کے اندرہ مولا علی مرتضی کی کہ جو الٹی سیدھی باتیں کرے جسے استنجا کی تمیز نہ ہو جس کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہو جس کے بال کندوں سے نیچے جا رہے ہو جس کو نماز روزے کی کوئی تمیز نہ ہو جس قرآن کے نام سے وہ چڑھنے لگے ایسے پاگل کو کوئی اپنے باپ کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا تم کہتے ہیں یہ مولای ہے یہ شیطان ہے کون مولای ہے مولای وہ ہے جو رسول اللہ کے سنت کے پابند ہیں ان کے عقائد کے پابند ہیں ان کے نظریہ کے پابند ہیں مولا مرتضی وہ ہے کہ جان بھی ان کی نماز میں گئی ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے اور یہ یقیدہ ہے کہ سرداد نداد دست دردست یزید حق پر قائم رہنے والے معاملات کو دیکھ کر ہوا کا رخ بدل حق پر قائم رہنے والے قرآن و سنت کے تحفظ پر قائم رہنے والے یہ مولا مرتضی اور حضرت امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے نماز کی حالت میں ہوئی ہے شریعت متحرہ کی پابندی کی حالت میں ہوئی ہے مولا مرتضی کیا کرتے ہیں پورا دن آپ باغ میں مزدوری کرتے چھے سے ساتھ خجور پر یعنی رزق حلال کے لئے کوشہ ہونا شریعت کی پابندی کرنا بس خلاصہ یہ جیسا اللہ رسول چاہتا ہے جو ویسا ہو گیا وہ مولائی ہے اسے قدم مولا مرتضی سے فیضان مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ